اگر ابھی تک آپ نے دو وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں سبسکرائب کیا گیا اور ان کو یونانی میڈیسین کی طرف جو ہے گائیڈنس کیا گیا کیا کہ کس طرح سے آپ یونانی میں آ سکتے ہو یہ جو پروگرام میں یہ رکھا تھا ایمپا کی طرف ایمپا جو نام ہے یہ ہے انٹی کریٹیڈ میڈیکل پریکٹیشنیر ایسوسییشن یہ یونانی بیس ہے اور انہوں نے بچوں کو یونانی میڈیسین میں ایڈمیشن لینے کے فائدے بتائے اور اس کے ساتھ میں گائیڈ کیا کہ کس طرح سے آپ یہاں پہ اپنے انٹرنس کلیر کر سکتے ہو اور بہت سارے جو ہے یہاں پہ گائیڈنس کا کام ہو اور آگے بھی لوگ جو ہے بچوں کو اگر کوئی ڈیفکلٹی آتی کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ لوگ گائیڈ کرنے کے لئے تیار ہیں اور یہاں پہ باقی کے سارے بچوں کو انہوں نے فیلیسیٹیٹ کیا پرائز دیا آئیے دیکھتے ہیں کیا تھا سارا پروگرام مبارک نام کیا ہے جو مبارک نام کیا ہے جو مبارک نام کیا ہے مبارک نام کیا ہے رہلا بارک نام کیا ہے موسیقا موسیقا موسیقی 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 جی اردو موٹنگ بچوں کو ہی بلایا تھا ہمارے آگے بڑھائے جائے کر کیونکہ یونانی کا جو کورس ہے اس میں اردو میں بھی تعلیم دی جاتی ہے انگلیس کے ساتھ ساتھ لڑکوں کو بھی آور نیرس کا پروغام چالو کریں گے اور ان کو بھی آگے لانے کی کوشش کریں گے جو بچے یونانی میں انٹرسٹڈ رہتے ہیں ان کے لئے میرا جو پیغام ہے بچوں کے لئے وہ ایک ہی پیغام ہے کہ آپ اپنے آپ کو انجی روٹی کمپلیکس کے اندر نہ ڈالیں آپ بیو ایم ایس کرتے ہیں بیو ایم ایس کرنے کے بات آپ ماسٹر ڈگری کرلیں پبلک ہیلپ میں اس کے باتے ہیں پوری دنیا آپ کے لئے ہے آپ پوری دنیا میں کہیں بھی کام کر سکتے ہیں تو آپ اپنا جو خواب ہے وہ بڑا بڑا ہے کام کرنے کے بعد میں ان کو ایلوپیسی کرنا پڑتا ہے بیو ایم ایس میں زیادہ سکوپ نہیں نظر آتا تو اس کے بارے میں آپ کیا پہنے ہیں نہیں یہ تو غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی ہے کیونکہ ہم لوگ جو سیکھے ہیں آپ دیکھیں 17th century وہاں پہ جو انگلینڈ میں جتنی بھی کتابیں پڑھائی جاتی تھی اس کے جو بھی آپ کہہ لیجئے رائٹرز ہیں اور جو ریسرچ سکولر ہیں ابن سینہ ہیں سب ہمارے یونانی پیتی سے ریلیٹیڈ ہیں دعوہ کھانے میں جانے کے بات میں لوگ الوپیس کی دعوہ کھانے ہیں کیا میں الوپیس کی دعوہ کھانے ہیں اب یونانی دعوہ کھانے میں آپ الوپیس یعنی جو علاج دیتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے ایک مریض ہے اس کو امرجنسی ہے ٹھیک ہے امرجنسی لائن آف ٹریٹمنٹ کے لیے ہم کو بھی پڑھایا گیا ہے ابھی بخار بہت زیادہ ہے مجھے اس کے لیے پیسی مول دینا ہے انجیکشن دینا ہے تو انجیکشن کام کرے گا ابھی کسی کو کینسر ہے ارلی سٹیج میں کینسر ہے وہ ہماری کلینک میں پہنچ گیا تو ہمارے ہاں بھی اس کا علاج ہے ابھی میرے کو پتا ہو آپ کے پاس دو گھاڑی ہے ایک بی ایم ڈبلیو ہے اور ایک مرسیڈیز ہے آپ کیسے کمپیر کریں گے دنوں کو کیسے کریں گے تو یہ بھی دو الگ الگ سسٹم آف میڈیسین ہے جو ایم بی بیس ہے وہ اس کے راستے پہ ہے جو ہماری بی ایم ایس ہے وہ ہمارے راستے پہ ہے تو ہم کو ٹریک چوز کرنا ہے اور اس کے باد ہم کو آگے کس طرف جانا ہے that is our rights گائنیک میں نے یہی بچوں سے کہا کہ دیکھیں بہت ساری سٹیم سے آپ چوز کر سکتے ہیں after 12 آپ آئی ٹی میں جا سکتے ہیں آپ ایڈوکیٹ بن سکتے ہیں اور آپ جو ہے بی ایم ایم ایس کے باد بھی ایم ڈی گائنیک میں جا سکتے ہیں کیونکہ میرا یہ پرسنل ایکسپیشنس ہے ایم ڈی نانی گائنیکولوجی سو ای وڈ سے کہ گائنیک جو ہے ایک بہت جو ہے ڈیمانڈنگ برانچ ہے مسلم خواتین کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے بہت ساری انیسیسری ابوشنس ایچلی ای ڈونٹ ڈو ابوشنس تو وہ ہم جو ہے روک سکتے ہیں ایف سین انیسیسری سیزیرین سیزیرینس وہ گائیٹ کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا خلا ہے ایک بہت بڑا ریکیوم ہے جہاں ہماری مسلم بچوں کو جانے کی بہت ضرورت ہے سر کیا بھیجئے کہ یلوپیٹی جو سسٹم پیدا ہوا ہے یلوپیٹی سے پیدا ہوا ہے یلوپیٹی سے ہی جنمہ ہے لیکن آج کیسا ہے یلوپیٹی سکھا راجل وقت ہے لیکن یلوپیٹی کی ایفکیسی اتنا ہی ہے اور کچھ تو میڈیسن آئیسی ہے یونانی کی جو آج اس کے بغیر چلی نہیں سکتا میں بیونڈی پرسیڈنٹ ڈاکٹر شکیل ایمپا کے بینر کے تلے آج جو تھرڈ جولائی کو بیونڈی کے اندر اسیسی ٹاپرز کا ایک پروگرام رکھے تھے اس میں زیادہ زیادہ بچے ہیں ماشاءاللہ ہم نے بہت اچھا ان کو گائیٹ کیا اور میں اپنے تمام ذمہ داران سے جو مہاراستہ لوگل پر ان سے ریکویس کروں گا اس چیز کو مہاراستہ لوگل پر انشاءاللہ ہم لوگ چلیں گے کرائیں گے انشاءاللہ نیکس ٹیئر اور آج اس پروگرام میں تمام لوگوں کا تمام اہمانوں کا اور آپ تمام ویڈیو میں بہت مشکر اور ممنون ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو کور کیا اور ہماری حفظہ فضائی کی اس کے ساتھ سبتہ آپ کو شکریہ خدا